اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے ہی امریکہ اپنے دوست ملک اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے ید کے دوران بائیڈل نے تیل عبیب کا دورہ بھی کیا اور اسرائیل کو کھل کر مدد بھی بھیجی وہ امریکہ ہی ہے جس کی بدولت اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک عرب دیشوں کی آنکھ میں کرکری کی طرح کھٹکنے کے بعد بھی سلامت نے امریکہ نے اسرائیل کی آنکھ ایک مدد کر اس کی سینے طاقت اتنی بڑھا دی ہے اسرائیل کے جنگ کے مہدان میں اسرائیل اکیلے عرب کے چار چار دیشوں پر اس وقت بھاری پڑھتا ہے تقریباً جمہو کشمیر کے آبادی والا ملک اسرائیل اتنا تھا کتور ہے کہ آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارا اسرائیل نے اپنے ایک دشمن کو بھی یدھ کے میدان میں دھون چڑھائے اور چار چار دشمن دیشوں کی فوج کو بھی ایک ساتھ یدھ میں ہارا دیا تو سوال ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے ایسا کون سا برمہازتر ہے جو اسے پراجت نہیں ہونے دیتا آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے اسرائیل جیسے چھوٹے سے دیش کو اور پراجیے بنا دیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کی اس طاقت تیبارے میں دراصل اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت ہے سوپر پاور امریکہ جس کے دم پر ہی ساتھ دشمن دیشوں کے بیچ رہنے کے بعد بھی اسرائیل نہ صرف وجود میں ہیں بلکہ سینہ ٹان کر ارب کی دھرتی پر دشمنوں کو للکھرتا ہے اسرائیل کی وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ اسے فنڈ دیتا آ رہا ہے اور اس ید میں بھی امریکہ بڑ چڑھ کر فنڈ دے رہا ہے امریکی راجشبادی جو بائٹن نے امریکی جنتہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے اربوں ڈالر خرچ کریں تاکہ وہ ہماس سے لڑ سکے دراصل امریکہ نے اپنے دو ہزار سینکوں کو آلرٹ پر رکھا ہے جنہیں ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی اسرائیل بھیجا جا سکتا ہے امریکہ نے بیتے کچھ سالوں میں اسرائیل کو دنیا کی سب سے طاقتور سیناؤں میں سے ایک بنانے میں مدد کی ہے امریکی فنڈ کی مدد سے اسرائیل اپنے سینی طاقت کو مضبوط بناتا ہے امریکہ نے سال 2022 میں اسرائیل کو قریب 384 کروڑ روپے کے مدد دی تھی اور سال 2023 میں اب تک 304 کروڑ کی آرثک مدد دے چکا ہے اس کے ساتھ ہی سال 1946 سے 2023 کے بیچ اسرائیل امریکہ سے قریب 21,040 کروڑ روپے حاصل کر چکا ہے اسی بھاری بھرکم فنڈ کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے پڑوسی دیشوں سیریا، مصر، جارڈن اور عرب کے سب سے طاقتور مسلم دیش ایران کو بھی سینی طاقت میں پیچھے چھوڑ دیا انٹرناشنال انسٹیوٹ فور سٹریٹجک سٹڈیز کی 2023 کے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل میں سینہ، نوسینہ اور ارگزینک بلوں میں 1,79,500 سکری سینی کرمی ہیں جبکہ اتریکت 4,65,000 اس کے آرکشت بل ہیں جبکہ 8,000 جمان ارد سینک بل کا حصہ ہیں اتنا ہی نے اسرائیل میں 18 سال سے زیادہ عمر کے نادرکوں کے لیے سینے سیوہ انیوار رہے ایک بار بھرتی ہونے کے بعد پروشوں سے 32 مہینے اور مہیلائیں 24 مہینے تک سینہ میں سیوہ دیتی ہیں امریکہ سے مل رہے بھاری بھرکم فنڈ کی بدولت ہے اسرائیل اپنے دیفنس ریسرچ پر بیتہاشا پیسہ خرچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس ایسے ایسے خدرناک ہتھیار دیفنس سسٹم، سرویلانس ڈرون، جنگی ڈرون اور لمبی دوری کی خدرناک مسائلیں ہیں جن سے اس کے دشمن خوف کھاتے ہیں دنیا بھر میں مشہور اور اسرائیل کا کبچ کہا جانے والا ایئر ڈیفنس سسٹم آرن ڈوم امریکہ کی مدد سے ہی تیار کیا گیا ہے اسرائیل نے اسے 2006 میں ہزبولہ کے خلاف ید کے بعد وکسٹ کیا تھا سال 2011 سے اب تک امریکہ اسرائیل کے آرن ڈوم میں 128 کروڑ روپے کا نیویش کر چکا ہے غازہ میں زمینی آپریشنل سے پہلے اسرائیل نے اسے چاروں طرد سے گھیتیا ہے غازہ پر اسرائیل ابھی توپ سے حملہ کر رہا ہے آپ کو اسرائیل غازہ بورڈر سے گراؤن ڈیرو ڈیپورٹ دکھا دیکھا ہم پہنچ گئے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کو دکھائیں گے کی کس طرح سے آرمی نے ہر طرف اپنا فرنٹ لائن کو تیار کیا ہے دونوں طرف ایک طرف اگر گراؤنڈ کے لوگ جو آرمی ہیں وہ تیار ہے تو دوسری طرف حملے کرنے کے لیے توپ ٹینک بختربن گاڑیاں اور جو وار ٹائم کے لیے فرنٹ لائن تیار کیا جاتا ہے اس کی تیاری حماس کے کمر توڑنے کے لیے ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہم دوسری طرف سے آئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا دھوہاں گوبار سامنے میں دیکھ رہا ہے اگر کیمرے پہ نظر آ رہا ہوگا تو لگتار گاجہ کی طرف یہیں سے حملے کیے جا رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں اسرائیل آرمی کی جو ملٹری ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں تیناتھ ہیں ٹینک، توپ اور دوسری گاڑیاں بختربند، آرمی کی ٹرکیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی آرمی کی گاڑیاں آپ کو سڑک پہ آتی ہوئی دیکھ رہی ہیں بائی طرف دیکھیں اس طرح سے یہ سڑک پہ یہاں ہی توپ میں لگنے والے جو گولے ہوتے ہیں ان کی سنکھیاں دیکھیں اسی لئے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہٹ جائیے آپ آپ یہ تصویریں ایکسکلوسیف دیکھ رہے ہیں نیوزیٹین انڈیا پہ آنے کی منہی کے باوجود سمیدن سیل علاقہ ہونے کے باوجود ہم بس موبمنٹ کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ location کا وائلیشن نہ ہو ہماری طرف سے یہ گاڑیاں دیکھیں سڑک پہ اسی طرح سے آرمی کے وہاں جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں دوسری طرف بھی آپ نے دیکھا کہ توپ اور ٹینک کے جو گولے ہوتے ہیں وہ لگائے گئے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے گاڑیوں پہ جاتے ہوئے نیٹوں کو لگتا ہے کہ یودہ آگے بڑھ سکتا ہے خطرہ بڑھا ہے اور اس کے لئے تیاریا بھی کی جاری اگر امریکہ نے اپنے سینکو کی تیناتی پششم ایشیا میں بڑھا دی ہے تو وہی پششم ایشیا میں ہی اسرائیل کے پاس سائپرس ویپ پر بھی نرٹو فورسز کی تیناتی کی گئی ہے ایک ایک کر کے ہم آپ کو سمجھائیں گے دیکھیں یہ سائپرس اور یہاں پر یہ پورا میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یودہ کسیتی ہے اسرائیل یہاں پہ ہے یہ لیبنان کا جو ہزبولہ ہے جو لگاتار حملے کر رہا ہے اس کے طرف وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں حماس کا مومنڈ اسرائیل کے طرف اور یہ وہ گازہ کا پلیس جہاں پہ سب سے زیادہ یودہ کسیتی چھیڑی گئی ہے اترے علاقہ جو ہے اس کا وہاں کے تقریباً گیارہ لاکھ لوگوں کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا شروعاتی وقت میں کہ آپ شفٹ ہو جائیے پشمی حصے میں حالانکہ پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ بہت لوگ مارے جا رہے ہیں سائپرس ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ پوری ستیتی میپ کے ذریعے یودہ میں حالانکہ اب نیٹو کی انٹری ہو چکے ہیں وہ بہت بڑی باقی ہے